اسلام علیکم لیڈر سٹوڈنٹس مائی نیم اس محمد لیہان مسیم اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم کلاس نائن کمیسٹری جیپلے نمبر فور کا نیکس ٹاک فیڈیو ہے وہ ڈسکس کریں گے جو کہ آئونک کمپاؤنڈس ہیں کہ آئونک کمپاؤنڈس ہوتے کیا ہیں اور ان کی کچھ پروپرٹیز ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہمارے پاس آئونک کمپاؤنڈس کا انٹروڈکشن آتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں آئونک کمپاؤنڈس ہوتے کیا ہیں سٹوڈنٹس آئونک کمپاؤنڈس بسیکل ہمارے پاس ایسے کمپاؤنڈس ہیں جو آئینس کی فورمیشن کی وجہ سے جو ہے وہ بنتے ہیں مائیڈ اپ آف پوزیٹیو اینڈ نیگیٹیو چارجز مطلب ان کے اندر مولیکیونز نہیں آتے ان کے اندر ہم بات کرتے ہیں پوزیٹیو اینڈ نیگیٹیو چارجز کی ان کی بیسز پر آئونک کمپاؤنڈ وہ فورمیشن میں آتے ہیں اب کس طرح سے یہ اپنا سٹرکچر جو ہے وہ ہیلڈ کرتے ہیں یہ کس طرح سے ایک فارم کے اندر ایک شیپ کے اندر آتے ہیں تو سٹوڈنٹس چونکہ یہ پوزیٹیو نیگیٹیو چارجز ہیں آپ کو پتہ ہے جہاں پہ ایک پوزیٹیو چارج ہو اور ایک نیگیٹیو چارج ہو وہاں پہ ریپلشن یا اٹریکشن آتی ہے اگر سیمیلر چارجز ہیں تو ریپلشن اگر اپوزیٹ چارجز ہیں تو اٹریکشن تو وہاں پہ الیکٹرو سٹیٹک فورس دیویلپ ہو جاتی ہے جس کو ہم فورس آف ریپلشن اور اٹریکشن کنسیڈر کرتے ہیں اب دیو تو الیکٹرو سٹیٹک فورس یہاں پہ آئینس جو ہیں وہ اپس میں ہیلڈ ٹوگیدھر ہوکے ایک فارم بناتے ہیں ایک سوچر بناتے ہیں زیادہ تار یہ کرسٹل فارم میں ہوتے ہیں جیسے یہاں سوڈیوم کلوریڈ کے ہم نے اگزیمپل لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کلورائن آئینس اور سینٹرل میں جو ہے وہ کیا ہے سوڈیوم تو یہ سارے ایک کرسٹل کی فارم میں جو ہیں وہ ارینج ہوتے ہیں ایک تھری ڈیمینشنل سٹکچر بنا رہے ہیں اب یہاں پہ یہ ایک پوزیشن کے اوپر ہولڈ جو ہیں ایک پوزیشن پر جو موجود ہے وہ دیگو ٹو الیکٹرسٹیٹک فورسز ہیں تو یہ آپ کے ایونک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کی کچھ خاص پروپٹیز بھی ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو کرسٹل لائن سولیڈز ہیں یہ سوڈنٹس اس کے علاوہ اگر یہ سولیڈ سٹیٹ میں آپ کے پاس آتے ہیں ایونک کمپاؤنڈز تو سٹوڈنٹ یہ نیگلیجیبل کرتے ہیں ان سولیڈ سٹیٹ بٹ ہم ان کو اگر کسی سلیوشن میں ڈسوسیییٹ کروا دیتے ہیں یا ڈیزول کروا دیتے ہیں وہاں پہ ان کو کسی سلیوشن کے اندر رکھ دیتے ہیں آئینس کو تو کیا ہوگا سوڈنٹس یہ الیکٹرکل کنڈکٹنز شو کرتے ہیں اور گوڈ کنڈکٹرز بن جاتے ہیں اب ان کے ہائی ملٹنگ ان بولنگ پوائنٹس ہیں فور ایزمپل سوڈیم کا آپ کے پاس ملٹنگ پوائنٹ 800 ہوتا ہے اور بولنگ پوائنٹ 14-13 نگری سیلسیس اب اتنا زیادہ آپ کے پاس جب ملٹنگ بولنگ پوائنٹ ہے ان کو بریک کرنے کے لیے آپ کو فورس بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں لاسٹ پر اس کی پروپورٹی آتی ہے پولر سولونٹس like واتر کے اندر یہ ہیں easily dissolve ہو جاتے ہیں اب واتر کے اندر کیوں easily dissolve ہو رہے ہیں because water has dielectric constant dielectric constant means کہ یہ اس کی electrical conductivity یا اس کی جو ہے وہ electrostatic force جو ہے اس کو easily جو ہے وہ کم کر سکتا ہے due to high dielectric constant تو یہ آپ کے پاس پروپورٹیز تھیں ionic compounds کی اور ionic compounds کا introduction تھا اگر آپ کا اس سے related کوئی بھی question ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا ہماری ویڈیو کو like and share کیجئے گا جزاکاللہ اللہ حافظ